جیرو ٹیلیج ملٹی کروپ پلانٹر کیسان بہت کم جانتے ہیں اس میں کیا ہے کہ ہم جو مسین ہم پہلے جیرو ٹیلیج سیڈ کم فٹیلیجر دکھائے وہ ہمارا آگے لگا ہوا ہے اور پلانٹر کا جو باکس ہے وہ پیچھے لگا دیا گیا ہے اب دیکھئے پلانٹر کے باکس کو اس میں اسیمبل کیسے کیا گیا تو آپ اگر جیرو ٹیلیج مسین پر اگر اسیمبل کرنا چاہتے ہیں تو اس دھنگ سے اس میں ایک باکس آتا ہے اور اس کا کچھ ایسیسری جاتا ہے اس میں اگر ہم کو بیچ ڈالنا ہو تو ہم اس پینین پر چین کو چڑھاتے ہیں اور یہ چین ہمارا چھوٹا ہوتا ہے جو کی ابھی یہاں پر یہاں لگا ہوا ہے اب ہمارا جیسے دھانگوائی کرنا ہے تو ہم پیچھے کے باکس کو جز کریں گے اور چین ہے ہمارا پیچھے کے باکس میں لگا ہوا ہے جو یہ بڑا چین ہے اور چھوٹا چین کو اتار کے رکھ دیا گیا جیسے ہمارا گہوں کا سمجھ آئے گا جس میں کی ہم کو پلانٹ następ domest Nil نہیں کرنا ہے ہم اس باکس میں گیہوں کو ڈالیں گے اور چین کو ہم اس میں چڑھا کر کے ہم لگا کر کے ہم بوائی کریں گے تو یہ ہمارا کیا ہے کہ کسان بھائی کے لیے بہت ہی اچھی مسین ہے جس میں کہ ہم یہ گیارہ لائن میں اگر ہم گیہوں کی بوائی کرتے ہیں تو نو لائن میں ہی ہم ملٹی کروپ کا اپیوگ کریں گے کیونکہ ہمارا بکسہ جو ہوتا ہے گیارہ لائن لگانے کے بعد ہمارا باہر چلا جاتا ہے تو اسی لیے ہمارا یہ گیارہ لائن کے سیٹ ڈیل پر ہمارا نو لائن کا ہی باکس آتا ہے تو اس کو پڑیوگ کر کے ہم کم پرائیس میں ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے اس کا مینٹننس بس اسی دھنگ سے ہے کہ ہمارا جس میں چین ہے چین کو سفہائی کر کے ہم اس میں وائل کریں گے وائل کرنے کے بعد ہم اگر وائل کے بعد اگر گریس ہم وہاں دیتے ہیں جہاں کی دھول کم اورتہ ہو اگر دھول زیادہ ہو اگر آرہا ہے تو وہاں ہم گریس کا پڑیوگ نہیں کریں گے وائل کا پڑیوگ کریں گے یا پھر وائل کا جو گریڈ ہے ہم اس کو بڑھائیں گے تھوڑا گارہا وائل کا پڑیوگ کریں گے ایسے ہم ٹوینٹی پھوٹی گریڈ کا ہم گریس یہ موویل ہم جو لوگریکینٹ ہوتا ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اب اس کے پیچھے ایک پٹرا دیا ہوا ہے یہ جیسے دیکھئے تو اس پٹرا ہمارا کسان بھائی چر کر کے مونیٹر کرتا ہے کہ ہمارا کوئی پائپ کھول تو نہیں گیا ہے ہمارا ٹھیک دھنگ سے سبھی میں بیج گیر رہائی کی نہیں کیونکہ بیج اگر نہیں گیر رہا ہے اگر بھائی ہو جاتا ہے تو بعد میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ایسے ہم اگر پہلے سے مونیٹر کر رہے ہیں تو آپریٹر کو ہم ٹریکٹر ڈرائیور کو بول کر کے ہم ٹریکٹر کو رکبا سکتے ہیں تو یہ اس پٹرا پر چر کر کے سبھی مسین میں یہ پٹرا لگا ہوا ہے تو اس میں آپ کو ویسے بیج کا بھائی ہوگا جو کی لائن سے لائن کی دوڑی بھی بناے گا اور بیج سے بیج کی دوڑی بناے گا دونوں مسین کا سما بیس ہے ایک ہی مسین پر ہے جس میں ہم لگ بھگ شہودہ ہزار روپیہ لگا کر کے ہم اس مسین سے کام کر سکتے ہیں